اسلام علیکم جی تو دیئر سرینٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے دیئر سرینٹس ہے اس ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے لائک کرنا ہے اور لائک کرنا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے یہ جو میٹریل ہوتا ہے یہ ہم تیار کرتے ہیں پھر ویڈیو بناتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں آپ سرینٹس کے یہ فائدے کے لیے اور اگر آپ ہمیں انکریج نہیں کریں گے ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہم پھر یہ سمجھیں گے کہ سرینٹس انٹرسٹ نہیں لے رہے اور ہم یہ جو پروڈکٹیو کام ہے یوزفل کام ہے اچھا کام ہے نیکی کا کام ہے یہ کرنا چھوڑ سکتے ہیں لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیئر سرینٹس ہمارے ساتھ بھی آپ تعاون کریں آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے انشاءاللہ لازیز ہم مزید جو پیپرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اچھا ہیلپنگ میٹیریل ٹھیک ہے گیس پیپرز بھی انشاءاللہ لازیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور بورڈ کے جو افیشل پیپر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ لازیز اس ویڈیو کے اندر آپ سبجیکٹیو پیپر حصہ انشائیہ اور حل شدہ فارسی کے پیپر کی ماروزی بھی کیا کریں گے دیکھیں گے پڑھیں گے اور انڈسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل کے پچھلے پانچ سال کے پیپرز تیار کر لیں تو اے پلس گریڈ کے ساتھ آپ لازمی کامیاب ہو جائیں گے آج پہلا پیپر ہے فارسی کا ٹھیک ہے حساول ہے تو امپورٹنٹ کوئسنز ذرا دیکھ لیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ کوئسن ہے کوئی سے پانچ جزا کے جواب آدھ دیجئے مالک روزی سزا و جزا سے کیا مراد ہے بنی فاطمہ سے کیا مراد ہے شائر کے نزدیک بہترین ہم نشین کون ہیں ہمیں کن لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے اجنبی شخص آنزر سے خدمت میں ہجرت سے پہلے آیا تھا یا بعد میں نظم کتاب کے بارے میں فارسی میں دو مقصد جملے لکھے کسیدہ سے کیا مراد ہے یہ ڈیئر سوئنٹس بہت امپورٹنٹ کوئسن ہے کیونکہ یہ بورڈ کا پیپر ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوئسن نبھر تھری میں سے کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کریں ٹھیک ہے پانچ اجزا کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں جناب والا تو وہ آپ دیکھ لیں یہ سارے کے سارے کوئسنز آپ نے تیار کرنے اگر آپ نے فارسی کی تیاری نہیں کی تو کوئی بات نہیں ہے یہ جو پانچ سال کے پیپرز ہیں بورڈ کے official یہ کوئسنز آپ نے لازمی تیار کر لینے یہ سارے کے سارے پیپرز تیار کر لیں انشاءاللہ العزیز اے پلس گریڈ میں آپ انشاءاللہ العزیز لازمی کامیاب ہوں گے صرف پاس نہیں ہوں گے اے پلس گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوں گے نیکس جی سوال نمبر چار کوئی سے پانچ ازا کے جوابات تحریر کیجئے پہاڑ کی چوٹی کو کیوں کہا گیا ہے لومڑی نے اپنے بچوں کیا نصیحت کی وہ سچل لوگوں میں کیوں مقبول تھے یہ سارے کے سارے کوئیسن آپ نے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے جی نیکس جی حصہ دوم حصہ دوم میں سے کون کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں یہ سارے کا سارا پیپر آپ نے لازمی تیار کرنا ہے درج زیل نصری پیرا گراف کا سلیس اردو میں ترجمہ کیجئے سبق اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجئے دیکھ لیں جی ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نے ہر صورت یہ پیرا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جی چھٹا کوئیسن ہے درج زیل اشار کا اردو میں ترجمہ کیجئے یہ اردو کا ترجمہ آپ کا دس نمبر کا آئے گا ٹھیک ہے تشریح اور ترجمہ ملا آکے ٹھیک ہے یہ آپ نے اور یہ جو سبق اور مصنف کا سلیس اردو ترجمہ آپ کریں گے یہ بھی دس نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے یہ اشار دیکھ لیں یہ آپ نے ہر صورت تیار کرنے ہیں ساتھویں جی درج زیل میں کسی ایک ہے حالاتی زندگی اور عدبی خدمات پر نوڈ لکھی ہیں سید علی حجویری اور حافظ شہرازی دس نمبر کا یہ جی کوئیسن ہے آٹھویں کوئیسن ہے جی پرنسپل صاحب کے نام درخواست رخصت بوجہ ضروری کام فارسی میں لکھیں تو یہ اپلیکیشن آپ نے درخواست لازمی بوجہ ضروری کام یہ آپ نے لازمی تیار کر لیں بیماری کی بھی اپلیکیشن کر لیں کیریکٹر سرٹیفیکیٹ کی بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ بہت بہت ایمپورٹنٹ اپلیکیشنز ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں اپنے والدے محترم کے امتحان میں کامیابی پر مبارک بات کا خط فارسی میں لکھیں دیئر سوینڈز یہ آپ میٹیریل تیار کریں انشاءاللہ اے پلاس گریٹ میں آپ کامیاب ہوں گے نیکس جی درزیل میں سے فقط پانچ جملوں کی فارسی لکھی ہے پانچ جملوں کی آپ نے فارسی لکھ نہیں ہے لیکن یہ سارے جملے آپ نے تیار کرنے ہیں اور باقی بھی تین چار سال کے میں پیپرز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ والعزیز میں لازمی باقیہ پیپر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب ویڈیو کے اس حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اسی سال کے پیپر بورڈ کے پیپر فارسی کے پیپر کی حل شدہ معروضی پیپر آپ نے یہ معروضی بھی لازمی تیار کر لینی ہے تو دیکھتے ہیں جی معروضی میں کون کون سے قویسنز ہیں وقت آپ کے پاس تیس منٹ ہوگا معروضی کے پیپر کے لئے اور بیس نمبر کے معروضی آئے گی اگر آپ پانچ سال کے پیپر کر لیتے ہیں تو یہ سو ایم سی کیوز بن جائے گا آپ کے مشکوں میں سے جو آیا ہوگا بورڈ کے پیپر میں سے اور سو اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز بیس نمبر تو لازمی آپ کے آ جائیں گے ہر صورت پہلا ایم سی کیوز سورہ الحمد کے مترجم کا نام ہے تو کیا مصطفی خورم دل ٹھیک ہے جی سی جواب درست ہے دوسرا جی شاہ دلدل سوار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا جی اجنبی شخصہ حضرت علیہ وسلم سے ملا کہاں پر کعبت اللہ میں ٹھیک ہے ای جواب درست ہے چوتھا جی شائر کے نزدیک بہترین ہم نشین ہیں تو بہترین ہم نشین کون ہے کتاب چوتھا جی ابو الحسن علی بن عثمان جلابی کا عوامی لقب ہے داتا گنج بکش ٹھیک ہے جی چھٹا ہے جی فرقی رہنے والا تھا تو فرقی سیستان کا رہنے والا تھا ساتھوہ ام سی کیو ہے جی سلطان سنجر حاکم تھا سلطان سنجر حاکم تھا تو کہاں کا ایران کا ٹھیک ہے جی آٹھوہ ام سی کیو ہے جی مسعود سعج سلمان حرف آخر حرف آخر سمجھے جاتے تھے حبسیہ کے ٹھیک ہے جی نیکس ہے جی ام سی کیو نوہ بخیل خاجہ نے غلام کو خریدا ہزار دنار میں دسوہ ام سی کیو ہے جی ہفتے پیکر مسنوی ہے نظامی کی بی جواب درست ہے گیاروہ جی مولانا رومی پیدا ہوئے تو کہاں پر پیدا ہوئے تھے بلخ میں ٹھیک ہے جی نیکس ہے جی باروہ ام سی کیو ہے جی اجودن کا موجودہ نام ہے پاک پتن ٹھیک ہے تیروہ ہے جی امیر خسرو مرید تھے تو امیر خسرو مرید حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے چود میں جی امیر خسرو فوت ہوئے کب ہوئے تھے سات سو پچیس ہجری میں پندر میں جی زیاد دین عقیدت رکھتے تھے تو زیاد دین عقیدت کن سے رکھتے تھے نظام الدین اولیاء سے سول میں جی شاعر کو لسان الغیب کہا جاتا ہے تو کون سے شاعر کو لسان الغیب کہا جاتا ہے خاجہ حافظ شرازی کو سیونٹین امر کوئیسن ہے بہارستان کے بواب ہیں تو بہارستان کے کتنے بواب ہیں جی آٹھ ہیں اٹھارویں کوئیسن ہے جی اکبر کے ہاں بیٹا نہیں ہوا تھا اکبر کے ہاں کتنے سال سے بیٹا نہیں ہوا تھا اٹھائی سال سے انیسویں جی قصیدہ درود بر پاکستان کے شاعر کا نام ہے ملک شوارہ بہار ٹھیک ہے اور بیسویں اور آخری فارسی کا کوئیسن ہے قوم نے فاطمہ جناہ کو خطاب دیا کون سا مادر ملت کا جی تو ڈیر سوینٹس یہ تھا گیارویں کلاس کا فارسی کا اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو پیپر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ یہ میٹیریل تیار کریں گے اور بقیہ بھی تین چار سال کے پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آج وہ آپ نے لازمی تیار کر لینے ہیں آپ اس سال کے اگزیم میں اگر یہ پیپر تیار کر کے بیٹھیں گے تو آپ لازمی انشاءاللہ عزیز اے پلس گریٹ کے ساتھ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اے پلس گریٹ کے ساتھ کامیاب کریں ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تینک فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ بابائی